اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقلات والسلام علا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد و فقط ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے کہ پروتدار عالم آپ تمامے ناظرین کو اپنے زمان میں جدہ عنایت فرمائے ہم نے اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے قطوع کی اور بات ہماری یہاں پہ آتے لگے گی کہ ایک روزے گار کی اپنی سرعی ذمہ داری کیا ہے کہ روزہ رکھے تو کیسے رکھے روزے میں کن باتوں کے عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے اسے اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے فقط کھانے اور پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا بہت سارے ایسے بھی امور ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تمام تب مراجع کرام نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے وہ نو چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے سب سے پہلے انسان جب روزہ رکھنے کے دیے آمادہ ہوتا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ازان صبح تک ایسی حالت میں باقی رہ گئے کہ ہم پر غسل واجب تھا اگر انسان پر غسل واجب ہے اور انسان نے غسل نہیں کیا ہے اور ازان صبح تک ایسی حالت میں باقی رہ گیا ہے تو پھر انسان کا روزہ باطل ہے ایسی صورت میں بعض مراجع کرام کا یہ کائنا ہے کہ روزہ باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنور کھا لیے نہیں دنور آکو انسان کی صورت میں رہنا ہے کھانا پینا بھی نہیں ہے اور باتیں مہم مبارک اس روزے کی قضاء بھی کرنی ہے ہاں اگر امدان ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد الگ شرط نہیں ہے اگر سہیون ایسا ہوا ہے تو پھر روزہ باطل ہے جانبوجھ کے اگر انسان روزہ باطل کر رہا ہے اس کی بھی شرطیں ہیں اس کی بھی نوجتیں ہیں اگر انسان جانبوجھ کے روزہ باطل کر رہا ہے تو روزے کی قضاء بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ہے اور یاد رکھیں کفارہ بہت بڑا ہے اللہ نہ کرے کسی مرد مومن کو روزہ اس صورت میں باطل ہو تو وہ کفارے کا مجتحق ہو جائے تین کفارے ہیں کفارے کے تین قسمیں ہیں پہلے قسم یہ کہ یا تو مسلسل ساٹھ روزے رکھنا جس میں ایک تیس روزے مسلسل رکھنا ایک روزے کے بعد میں ساٹھ روزے رکھنا اگر انسان جانبوجھ کے روزہ چھوڑ رہا ہے یا روزہ توڑ رہا ہے کسی فیل حرام کے ذریعے سے یا کوئی ایسا کام انجام تھی جس سے روزہ باطل ہو گیا ہے تو پھر اس کو ایک روزے کے بعد میں ساٹھ روزے رکھنے ہیں آمدن چھوڑنے والے کے لیے بھی اور آمدن روزہ باطل کرنے والے کے لیے بھی ان ساٹھ روزے میں یہ نہیں کہ دس آج رکھا پانچ کل رکھا پندرہ کل رکھا ایسا نہیں اس میں ایک تیس روزے مسلسل رکھیں یعنی ایک مہینہ ایک دن زیادہ اگر انتیس کا چاند ہوا تو پھر ایک مہینہ دو دن زیادہ مسلسل ایک تیس روزے لگاتار رکھنے ہیں اس کے بعد پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایک ہی ماہ وارک میں دو مرتبہ ایسی حرکتیں کر دیں تو پھر اس پہ ایک سو بیس روزے والی ہو جائیں یہ یاد رکھئے ایک تیس روزے مسلسل اگر یہ ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ساٹھ پقیروں کو کھانا کھلائیں ساٹھ پقیروں کو کھانا نہیں کھلائیں تو ایک غلام آزاد کریں حالانکہ اس دور میں ایک غلام آزاد کرنا یہ بڑا مشکل مرلہ اب تو غلام ملتا ہے بھی خصوص ہندوستان کے اندر باقی عربہ مالک میں شاید ہو سکتا ہے کہ ملتی ہوں ورنہ ایسا سننے میں تو نہیں آئے کہ اب غلام ملتا ہوں یہ نصریت کے آزاد کیا جائے پروردگار کی راہ میں لہٰذا ایک غلام آزاد کریں یہ تو سوال رہا نہیں اب دو صورتیں بچتی ہیں یا تو ساٹھ پقیروں کو کھانا کھلائیں یا ساٹھ روزے رکھیں جس میں اکتیس روزہ مسلسل ہے تو لہٰذا کوشش کریں انسان کوئی ایسا کام انجام نہ ہونے پائے انجام نہ دے جس سے اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے پروردگار ہر آلِ محمد کے چاہنے والے کو ایسی سزا سے اور ایسے عمل سے محفوظ فرمائے اب آئیے چلتے ہیں دوسری بات ایک انسان اسے پتا ہے کہ وہ روزے سے ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا روزے کا وہ جھٹکے میں اس نے پہنچا اور اس نے پانی پی لیا دو گھونٹ اندر گیا تھا ایک گھونٹ ابھی دہن میں تھا اسے فوراں یاد آگیا کہہ رہے ہم روزے سے ہیں تو جو دہن کے اندر ہے اسے اب نہ اتارے اگر اسے اتار لیا تو روزہ باتی رو جائے گا اسے فوراں باہر نکال دے جو اندر چلا گیا ہے اس کے لئے معافی ہے لیکن بھول سے ہے یہ نہیں کہ پی لینے کے بعد کہہ کہ بھول سے پی لیا جانبوچ کے پی رہا ہو یہ کہے کہ بھول کے پی لیا یاد رکھیں اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے پروردگار کو دھوکہ دے رہا ہے اور پروردگار انسان کی نیت سے انسان سے زیادہ باقبر ہے ہاں اگر سہوہ نہ ہو گیا ہے بھول سے کر لیا اس نے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر جانبوچی کر لیا ہے تو روزہ باطل ہے یا مثلا کوئی ایسا فیل انجام دینا جس سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے اگر ایسا فیل انجام دے دیا اس نے حالت کے روزے میں تو اس کا روزہ باطل ہے بھولے سے کھا پی لیا تو نہیں ہے آمدن کھا پی لیا ہے تو روزہ باطل ہے بعض مراجعہ اکرام کہا یہ ہے کہ اگر پانی میں سر کوئی دوگو دیا ہے تو روزہ باطل ہے آگا ایساستانی کہ ہاں ذرا سا کچھ احتیاط ہے اس میں کچھ وہ کہتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہے اس کی ایک مقدار انہیں مہین کیے انشاءاللہ تو اس پر اکرو بریں یہ کس احتوار سے ان کے ہاں روزہ باطل نہیں ہے اور کس احتوار سے باطل ان کے ہاں بھی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے آزان صبح سے پہلے انسان کھانا پینا درک کر دیں آزان مغرب تک اپنے آپ کو محرمات سے بچا لیں تمام تر حرمت سے بچا لیں کھانے پینے سے بچا لیں یہ اس کا روزہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں مثلا کبھی تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ غلطیاں ہم جیسے لوگ اضاعتر کر دیتے ہیں کوئی ایک جھوٹی حدیث تھی ہم نے کسی معصوم کی طرف اضبط دیتی کوئی جھوٹی بات کوئی غلط بات کسی امام معصوم کی طرف نسبت دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے لہٰذا آج کے دور میں وہ لوگ جو وانٹ سیٹ چلاتے ہیں نا میسیج کرتے ہیں بڑا اچھا ایک سسٹم آ گیا ہے اور جن کو کاپی پیسٹ کرنے کی باری وہ لوگ ذرا سا توجہ دیں اس کے اوپر اس پر بھی اشکال پایا جاتا ہے حالانکہ ابھی سریعتاً کسی کا فتوہ تو اس پر نہیں آیا ہے لیکن ایک جوٹی حدیث اگر انسان کسی کو بتا رہا ہے جب آہے مبارک میں منصوب کر رہا ہے کسی معصوم سے تو روزہ باطل ہے یا امام معصوم کے طرف کسی بھی ظلم کے قیل کو منصوب کر دینا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے توہین کرنا توہید پرودگار کی پڑا بیتولہ چریک اس سے بھی انسان کو روزہ تغرباتا ہے لہٰذا ایسی چیزوں سے انسان کو استناب کرنا چاہیے اور غور و خوص کرنا چاہیے کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جس سے ہمارا روزہ صحیح ہو رہا ہے وہ کون سے چیزیں جس سے ہمارا روزہ باطل ہو رہا ہے کچھ باتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ بھی ملاقات ہم آپ سے پھر کسیل تو بھٹو کریں گے کہ باقی وہ چیزیں کون کی ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وآخر و دعوانانے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ